اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزید میں ہوں سمیہ رزوان اور میں ہوں آپ کے ساتھ بریشہ زفقہ رہلائی صاحب جان چکے سرپرائز ڈریپر کیا ہوا تھا یہ بھارت سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے پلواما حملے کے ڈرامے کی آر میں بھارت نے شبیس فروری کو بالا کورٹ پر ناکام وہی مجھے دی اگلے ہی روز بھارت کو پاکستان کے بھرپو جواب نے عالمی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا پاک فضائیہ کے شاہینوں کے مقابلے بھارتی جنگی تیاروں کو موں کی کھانی پڑی دو تیارے تباہ کروائے اپنے پائلٹ ابی نندن کو پاکستانی قید میں دیکھ کر بھی حق کا بکہ رہ گئے بھارتی قیدی کو پاکستانی فینٹیسٹیک ٹی کا ذائقہ بھی آج تک یاد ہوگا وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھارت کو دکھا دیا کہ جاریت کا جواب کیسے دیتے ہیں عوام کی حمایت سے ہماری افاچ پاچ دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے پرازم ہے ٹوئیٹ میں وزیر آزم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتا ہوں لیکن ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے بھی تیار ہیں آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کو تین سال مکمل ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں بھارت کی ناکام جاریت کا پاکستان کی مسلحہ فاج نے موتور جواب دیا مادر وطن کی حفاظت کے لیے آج کا دن پیشہ ورانہ صلاحیت نہ صلاحیتوں اور عظم کا موبول تصبوت ہے اسلحہ اور تعداد میں زیادہ ہونا نہیں صرف قومی عظم اور پیشہ ورانہ تیاری سے ہی کامیابی ملتی ہے آئیس فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے جانبازوں نے بھارتی تیارہ مار گرایا تھا بھارتی لڑا کا تیارے میں موجود پائلے ابھی نندن کو پاک فوش نے گرفتار کر لیا تھا بھارتی تیارے کا ریلج اور ابھی نندن کا یونیفارم پی اے ایف میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے اور وہاں موجود ہے ہمارے نمائندے سلمان سلیم ان کی جانب جائیں گے جی سلمان جی بالکل دیکھیں ابھی نندن کو مار گراہ ہوئے تقریبا تین سال گزر چکے ہیں جبکہ اگر ہم لوگ اس کے دیگر سمان کی بات کریں تو وہ یہاں پہ پی اے ایف میوزیم کے اندر نمائش کے لیے طور پر بھی لگایا گیا ہے یہاں پہ وہ اسپیشل کپ بھی رکھا ہے جس میں اس کو پاکستانی فوج کے جانب سے چائے پلائی گئی تھی جس کا ایک بہت مشہور تیگ لائن ہے تی اس فینٹیسٹک لیکن ان سب چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فلائٹ لیفٹنینٹ جو ہیں اب راش موجود ہیں اور ان سے مزید بات کرتے ہیں اب راش صاحب یہ بتائیں کہ کیا جذبہ رکھتے ہیں اور تین سال قبل جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا مزید کیا تیاری ہیں اب لوگ کی جی بالکل تین سال پہلے ہمیں ایک ہمارے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ ہم نے رسپانس کیا ہمیں وہ یاد ہے اور ہم نے مجھے بھی بھی یاد ہے کہ جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا and I am the part of that unit who responded actively in front of that آیا اٹیک ہوا سب کچھ کیا ہم نے we responded very well اور انشاءاللہ آگے ہم ایسے ہی رسپانس کرتے رہیں گے تمام اس کا سمان ابی نندن کا جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا اور ان کا یہی پیغام ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ آپ جو ہے وہ گھر پر سکون سے سوائیں جبکہ پاک فوج ہے وہ سنوان بہت شکریہ آپ کا ٹرکٹ فینس کا طویل انتظار ختم آسٹریل وی کرکٹ ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان پہنچ گئی گپتان پیٹ کمینز سمیت دیگر کھلاڑی پاکستان آمد پر انتہائی خوش سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر دیں کینگروز دو دن بائیو سیکیور بابل میں رہیں گے کرونا ٹیس منفی آنے پر پیکٹس کا آغاز کریں گے پاک آسٹریلیا سیریز کا پہلا ٹیس چار مارچ سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا اور اہم خبر آپ کو دیں گے مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی میدان میں بلاول بھٹو کا ویڈیو بیان جاری کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خوابوں منگو وقع عزت نفس اور خوشوالی کے لیے مارچ کرنے جا رہے ہیں ہم اس حکومت کی طرف سے لگائے گا زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم اپنے مارچ رہے اور مرک کو ٹھیک کرنے کے لیے مارچ کرنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے کہ ہم آپ کے خوابوں منگو وقع عزت نفس اور خوشوالی کے لیے مارچ کرنے جا رہے ہیں ہم اس حکومت کی طرف سے لگائے گئے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم اپنے مواشرے اور ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے مارچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام غلام نہیں رہیں گے شکست نہیں کھائیں گے رہنما پیپلز پارٹی رزا ربانی کا کہنا ہے کہ بینظیم بھٹو کے ساتھ لانگ مارچ تحاریق میں شامل رہے اب بلاول کی خیادت میں بھی لانگ مارچ میں شرکت کر رہے ہیں رزا ربانی نے یہ بات بول نیوز کے نمائندے ارشاد سنجرانی سے گفت گمے کی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اور اس وقت یہ لانگ مارچ کمل دور پر کمل دور پر تیار ہے مزار قائد پر جو ہے اب جو پیپلز پارٹی کے مرکزی اور سینئر قائدت پہنچ چکی ہے رزا ربانی صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہم سو بات کرتے ہیں رزا صاحب یہ آپ کا کھونسا لانگ مارچ ہے بینظیم صاحبہ شاہد آپ نے کیوں گے بلاول کے ساتھ شاہد آپ کا پہلا ہے بلانٹ کیا ہے آپ لوگوں کا کیا کہیں گے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ مختلف اس طرح ہے کہ یہ بڑا طویل اور لمبا لانگ مارچ ہے اور آلموسٹ دوہزار کلومیٹرز اور پینتیس شہروں کو یہ کور کر رہا ہے اور یہ لانگ مارچ در حقیقت وفاق کی یک جہتی اور ملک کے اندر جمہوری نظام کا استحقام اور جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کی ایکنومک سورنٹی کو دعو پہ لگایا گیا ہے یہ اس کے خلاف ہے خطرناک تو ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا ہے اور عمران خان کو اور ابھی بھی حکومت میں بھی ان کو دیکھا ہے تو یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بلال بھٹو زرداری کا جو موٹر کےڈے کنٹینر ہے جس میں موطر و بن نظیر بھٹو نے بھی لانگ مارچ کے اب یہ جائے گا اور ساجد کمال دکھا سکتے ہیں دکھا ہوا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے